پاکستان آئل ملز کے جانب سے لال قلعہ ریسٹرانڈ میں کوکنگ کمپیٹیشن کا انقاعت کیا گیا کوکنگ کے مقابلے میں نو شیف نے حصہ دیا ان مقابلوں میں مچھلی چندن کباپ ڈیزرٹ پینکولادا اور کچھے گوشت کی ہیدرابادی بریانی بنائی گئی کراچی کی معروف لال قلعہ ریسٹرانڈ میں پاکستان آئلز ملز کی جانب سے کوکنگ کمپیٹیشن کا انقاعت کیا گیا ان مقابلوں میں نو شیف نے حصہ دیا اس موقع پر پاکستان آئل میلز پیور بناسپتی گھی اور آئل کے منیجر ایجاز احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے اس طریقے کے ایونڈ سے وہ پاکستان میں ویسے بہت ہو رہے ہیں اور ہونے بھی چاہیے بکاوز کیونکہ یہ بہت زیادہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ورلڈ میں جو ہے وہ ایک چیلنجنگ جو ہے پروفیشن بنتا جا رہا ہے لال کلہ ریسوڈرن میں پاکستان آئل میلز کے جانب سے کوکنگ کمپیٹیشن کے ججز کے فرائد شیف ارفان باستی شیف فرہ اور شیف ریدہ افتاب نے انجام دیئے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ججز نے بتایا کہ گھریلو خواتین کے لیے اس طرح کے مقابلے ضروری ہیں جتنی بھی انٹرپنیور ہیں یا جو گھروں میں کام کرتی ہیں کوکنگ کرتی ہیں وہ بھی پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس یہ انگریڈینٹ یہ مسالہ نہیں ہے تو ہم کوکنگ نہیں کر سکتے کنگ کو بہت زیادہ آسان بنانا چاہیے آپ کے کچن کیبنیٹ میں جو بھی انگریڈینٹ جو بھی سپائٹ آریلیبل ہیں آپ اس سے نیا کھانا بنانے کی کوشش کریں آپ یقین کریں بہت اچھا کھانا بنیں گا اگر آپ نے کسی بھی کسی بھی آپ نے فیلن میں جانا ہے تو آپ سٹیپ بے سٹیپ جائیں تو لوگ ہمیشہ خلانگیں مار رہے ہوتے ہیں آپ سیکھیں اور سب سے اچھی بات ہے آپ بھڑوں کی ریسپیکٹ کریں جو آپ سے سینئر ہے ان کی ریسپیکٹ کریں کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں لیڈیز وہ سرے پیریس رہتی ہیں خاص طور پر جب ککنگ کی بات ہوتی ہے تو مرد تو بعد میں آتے ہیں فیلن میں پہلے تو خواتین کا ایک کام ہے اور اس کمپیٹیشن جو ہلڈی کمپیٹیشن ہے چاہیے خاص طور پر جو آشکل پاکستان کا محول بنا ہوا ہے لال کلہ ریسپورنٹ میں ککنگ کے مقابلے میں حصہ لینے والی نو شیف نے مچھلی چندن کباب ڈیزرٹ پینکوڑا اور کچھے گوشت کی ہیدر آبادی بریانی بنائی کیمرمن نشید علانہ کے ساتھ ادری سرائی میٹرو ون نیوز کراچی